اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سورة البقرہ رقوع نمبر پندرہ کے ساتھ حاضر ہیں لفظی ترجمہ کے ساتھ اللہ مشرح صدورنا للقرآن اے اللہ قرآن کے لئے ہمارے سینوں کو کھول دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اذکروا یاد کروا نیمتی میری نیمت اللہ تی جو انعمتو انعم کی میں نے علیکم تم پر وانی اور بے شک میں فضلتکم فضیلتی میں نے تمہیں علی العالمین تمام جہانوالوں پر وطقو اور ڈرو یوماً اس دن سے لا نہیں تجزی کام آئے گی نفس کوئی نفس ان نفس کسی نفس کے شئیان کچھ بھی ولا یقبلو اور نا قبول کیا جائے گا منہا اس سے عدل کوئی بدلا ولا تنفعوها اور نہیں نفع دے گی اسے شفاعت کوئی سفارش ولا ہم اور نا ان کی جنسرون مدد کی جائے گی وَإِذِي بِتَلَا اَوْ جَبْ اَزْمَایَا اِبْرَاہِمَا اِبْرَاہِمْ كُوْ رَبُّهُ اس کے رب نے بے کالیمات ان چند کالیمات کے ساتھ فَأَتَمَّهُنَّا پس انہوں نے پورا کیا ان کو والا فرمایا اللہ تعالیٰ نے انی بے شک میں جائلو کا میں بنانے والا ہوں تجھے لنناس لوگوں کے لئے اماما امام والا عرض کی حضرت ابراہیم نے وَمِنْ دُرِّجَّتِ اور میری اولاد کو بھی والا فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا ینا لو نہیں پہنچے گا احدی اہد میرا الظالمین ظالموں کو وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مثابتاً لوٹنے کی جگہ یا مرکز لناس لوگوں کے لئے وَآمِنًا اور آمن کی جگہ وَاتَّخِذُو تم بناو مِن مقامِ مقامِ ابراہیم کو مسلن جائے نماز تم بنا لو مقامِ ابراہیم کو جائے نماز نماز پڑھنے کی جگہ وَآحِدْنَا اور اہد لیا ہم نے اہلا ابراہیم حضرت ابراہیم سے وَإِسْمَائِلَ اور حضرت اسماعیل سے اَمْ تَاحِرَ یہ کہ تم دونوں صاف ستھرہ رکھنا تصنیہ قصیٰ کا ہوا ہے استعمال ہوا ہے دونوں تَاحِرَ تم دونوں صاف ستھرہ رکھنا بیتیا میرے گھر کو لِتَّاعِ فِينا وَاسْتِ تَوَاف کرنے والوں کے وَلْعَاکِ فِينا اور اِتَقَاف کرنے والوں کے وَرْرُقْئِ اور رکو کرنے والوں کے السجود اور سجدہ کرنے والوں کے وَإِذْا اور جب قال کہا ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب جعل اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی یا کہا رب جعل اے میرے رب اجعل تو بنا حازہ اس بالدن شہر کو آمنا آمن والا وَرْزُقُ اور تو رزق دے آلہو اس کے رہنے والوں کو من الساماراتی پھننوں سے من آمنہ جو کوئی ایمان لے منہم ان میں سے باللہ اللہ تعالی پر وَلْجُوَمِ الْآخری اور آخرت کے دن پر قال فرمایا اللہ تعالی نے وَمَنْ قَفَرَ اور جو کوئی انکار کرے گا فَأُمَتْتِئَوْهُ پس میں اس کو فیدہ دوں گا قلیلاً تھوڑا سمہ پھر از تر رہو میں اسے میں مجبور کروں گا اسے الہ عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف وَبِئِسَ المسیر اور بہت بری جگہ ہے وَعِدْ يَرْفَعُ اور جب اٹھا رہے تھے عبراہیم حضرت عبراہیم الْقوائدہ بنیاد من البیت بیت اللہ کی وَإِسْمَائِل تُو قبول فرما مِنَّا ہم سے اِنَّا بے شک تُو آنتا تُو السمیع سننے والا ہے العالم وَقُوب جاننے والا ہے رَبَّنَا اے ہمارے رب وَجْعَلْنَا تُو بَنَا ہمیں مسلمینی فرما بردار لَقَ اپنے لئے وَمِن دُرْجَتِنَا اور ہماری اولاد میں سے بھی امتا مسلمتا امتا امتا مسلمت اللہ ایک امت فرما بردار اپنے لئے وَعَلِنَا اور دِکھا ہمیں مناسقنا ہماری عبادت کے طریقے وَتُو بَعَلَئِنَا اور تُو مہربان ہو ہم پر اِنَّا بے شک تُو انتا تُو التواب توبہ قبول کرنے والا ہے الرحیم رحم کرنے والا ہے ربنا اے ہمارے رب وَبَعَس تُو بھیج ان میں رسولا ایک رسول منہم انہی میں سے یطلو وہ تلاوت کرے علیہم ان کے سامنے آیات کا تیری آیات کی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور وہ وَيُعَلِّمُ اور وہ تعلیم دے انہیں الْكِتَابَ کِتَاب کی وَلَحِکْمَتَ اور حِکمت کی وَيُزَكِّئِهِم اور تزکیہ کرے انہیں ان کا اِنَّا بے شک تُو اَنْتَ تُو عَلَىٰ عزیز وَبُتْ زَبَرْدَسْتَ ہے عَلَىٰ حَكِيم وَحِکمت وَالَا ہے صدق اللہ العظیم اب مختصر تفسیر کی طرف آ جاتے ہیں اللہ تعالی جو ہے بنی اسرائیل کی طویل تذکر کے بعد بہت زیادہ بنی اسرائیل کا تذکر کرنے کے بعد کہ ان کے اوپر انامات کیے گئے پھر انہوں نے کیسے اللہ تعالی کی نافرمانی کی نامات کی ناقدری کی ناشکری کی تو اس کے تذکرے کے کرنے کے بعد اللہ تعالی جو ہے ایک رول مادل پیش کر رہے ہیں انسانیت کے لئے رول مادل پیش کر رہے ہیں اور وہ رول مادل کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے ساری انسانیت کے امام حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ اہل کتاب حضرت اسحاق علیہ السلام کے واسطے سے اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے اہل قریش بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد تھے اور وہ بھی اس نسبت پر فخر کرتے تھے اور مسلمان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جد ام جد مانتے تھے لہٰذا اللہ تعالی نے انہیں ایک رول مارڈل بنا کر پیش کیا اور اس موقع پر یعنی دین ابراہیم علیہ السلام یعنی خالص توحید کی وضاحت بھی کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اہل کتاب اور مشرقین نے جو منگھڑت اقائد اور بے راہ روی اختیار کی ہوئی ہے اس کا اسلام اور توحید سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رول مارڈل کے طور پر پیش کیا اور اس قرآن پاک میں صورت حج کے آخر میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا ہے ملت آبیکم ابراہیم تمہارے لئے تمہارے باپ ابراہیم علیہ اسلام کے دین کو یعنی کہ وہ جو رول مارڈل تھے وہ جو دین لے کے آئے تھے تمہیں بھی وہی دین جو ہے عطا کر دیا گیا ہے تمہیں بھی وہی دین دیا ہے اس موقع پر اس اس امام انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفات وضاحت سے بیان کی گیا ہے کہ وہ کس طرح یک سو تھے حنیف تھے اللہ تعالی نے انہیں عزمایا تو وہ اللہ کی ہر عزمائش پر بھوڑے اترے توحید پر قیم رہے اللہ کی مکمل اطاعت کرنے والے تھے یعنی کہ مکمل طور پر ادخلو فی سلمی کا فتن کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر جو ہے اللہ تعالی کی سپورٹ کر دینا ہر عزمائش میں پورا اترنا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر عزمائش میں پورا اترنے والے تھے مصدور بن کر اللہ تعالی کا گھر بنایا اور پھر جو ہے اللہ تعالی کے گھر کی صفائی اللہ تعالی فرماتے ہیں ابراہیم اور اسماعیل کی ڈیوٹی لگائی کہ تم دونوں جو ہے میری گھر کو صاف ستھا رکھو ان کے لئے رکوع کرنے والوں کے لئے تقاف کرنے والوں کے لئے اور جو ہے تواف کرنے والوں کے لئے سجدہ کرنے والوں کے لئے جنہی کہ احبادت کرنے والوں کے لئے صفائی کو بھی اللہ تعالی نے کتنا جنہی کہ پسند فرمایا ہے اپنے انبیاء علیہ السلام اپنے پیاروں کے اپنے محبوبوں کے ڈیوٹی لگا دیا ابراہیم اور اسماعیل کی پھر اپنی اولاد ازمائش میں پورے اتننے والے تھے مزدور بن کر اللہ تعالی کا گھر بنایا اور پھر اپنی اولاد اور ساری انسانیت کے لئے دعا کی کہ اے اللہ ایک نبی کو مبعوث فرما جو تیری ہدایت کو پہنچانے والا ہو انہوں نے اپنی اولاد سے بھی صحیح راستے پر قیم رہنے کا وعدہ لیا اس کے بعد اللہ تعالی نے مسلمانوں سے وعدہ لیا کہ جس راستے پر ساری نبی علیہ السلام تھے اس راستے پر یعنی توحید کے راستے پر چلو ساری انبیاء علیہ السلام جب بھی آئے تو یہی پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالی کے عبادت کے علاوہ کسی کے عبادت نہ کرو وہی توحید جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے اور اس میں صرف عبادت سے مراد صرف نماز قرآن نوافل دسمی وغیرہ نہیں ہے بلکہ عبادت کا جو مفہوم ہے نا اصل مفہوم وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی کی زمین کے اوپر اللہ تعالی کی خلافت اللہ تعالی کا نظام ہو نظام دین جو ہے اللہ کی زمین پہ جو ہے قائم کیا جائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم